دھانو راشی والے جاتک بڑا ہاتھ مارنے کا سمیں آ گیا ہے 9, 10 اور 11 فروری اکیلے میں ویڈیو دیکھئے گا بے حد خاص جندگی بدل کر رکھ دے گی یہ ویڈیو آپ کی سواغت ہے مطر آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھانو کی دنیا میں دھانو راشی والے جاتکوں کے لیے آنے والے تین دن یعنی کہ 9, 10 اور 11 فروری بے حد خاص ہیں گرہ نکچھترو کی کیا چال ہے کیسے پریورتن ہوئے ہیں اس کا اثر آپ کو ان تین دنوں میں کیا دیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کے مادیم سے ہم لوگ یہ ہی جانیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ تین دن آپ کے جیون کے کیسے رہیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے بائی بندوں سے مطروں سے ماتاؤں سے بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر ونمر نیویدن ہے کس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیواد تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیسے رہیں گے یہ تین دن دھن و راشی والے جاتکوں کے لیے دوستو ان تین دنوں میں بڑا ہاتھ مارنے کا سمائے آگیا ہے یعنی کی آپ کو کچھ بڑا کرنے کا پریاز کرنا ہے اور بھاگ گیا آپ کا پورا ساتھ دینے والا رہے گا ان تین دنوں میں کچھ بڑا کریے چھوٹے چھوٹے منافع چھوٹے چھوٹے پھائیدے تو ہوتے رہیں گے یہ تین دن گرہنک چھتروں کی ایسے استثیتی بن رہی ہے ایسی چال بن رہی ہے آپ کے جیون میں ایسے پریورتن دکھائی دیں گے اگر کچھ آپ بڑا کرتے ہیں کچھ اچھا کرنے کا سوچتے ہیں کچھ بڑا کرنے کا تو کئی بار قسمت کا ساتھ نہیں ملتا پرنتو ان تین دنوں میں قسمت آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو نقصان نہیں ہوگا کوئی بھی بڑا کام کرنے جائیں گے اس میں اچھے لاغ ہوتے ہوئے ان تین دنوں میں دکھائی دے رہے ہیں ایسا کوئی پلان ہے آپ کا کچھ بڑا کرنے کا آپ نے پلان کیا ہے بڑا ہاتھ مارنے کا یعنی بڑا کچھ سوچا ہے تو ان تین دنوں سے انجام دیجئے اسے اس کام کو کرنے کا پیاس کریے اوش آپ کو ان تین دنوں میں سفلتہ ملنے کے اشار دکھائی دے رہے ہیں پورا پورا ساتھ ملے گا قسمت کا آپ کا یہ تین دن افواہوں سے بچ کر بھی رہنا ہے آپ کو کسی بھی پرکار کے جو ہے ایڈوانٹس کے چکر میں منائے کسی کے بہکاوے منائے ان سب چیزوں سے دور رہیں جتنا دور رہیں گے اتنا آپ فائدے میں رہیں گے آئے میں وردی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ان تین دنوں میں آفیس میں سیلری بڑھنے کی سمبھاؤنائیں بھی دکھائی دے رہی ہیں آپ کا پرفارمنس آفیس میں اچھا ہوگا جس سے بہت صحیح یوگیوں سے آپ کے کام کی بہاباہی کریں گے یعنی کہ آپ کے کام کی تاریف ہوگی آپ کا پرفارمنس جو ہے بہت اچھا رہے گا ان تین دنوں میں آفیس میں آپ کو نام دلائے گا آفیس کے لوگ آپ سے خوش رہیں گے ویہ پاریوں کے لیے یہ تین دن فائدہ دینے والا رہے گا نیویز کرنے کا سمائے جو ہے اوپیوکت ہے ودیارتی جو ہے ودیارتیوں کے لیے سمائے بہت اچھا ہے بہت اوپیوکت دکھائی دے رہا ہے سادری کی ستتی تھوڑی کشت دائک رہ سکتی ہے اس کے لیے تھوڑا سا ساودان رہیں الٹ رہنے کی صلاحہ دی جاتی ہے پریوار میں جو ہے سب سوست رہیں گے جس کو لے کر آپ کا مانسک تناؤ بھی کم رہے گا یہ جو دن ہے یعنی کہ یہ تین دن جو ہے پرشنیتہ محسوس کریں گے من میں دھارمی کاموں کی اور آکرشت آپ ہوں گے دھارمی کاموں میں من لگے گا گریبوں اور جروتمندوں کو کچھ دان پننے بھی آپ کریں گے ورطمان میں ان کا آشروات آپ کو انکول پرباہو دے گا جو بھی کام کریں بڑی ساودانی سے کریں انیتہ بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اوفیسیل ورکلورڈ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کپڑوں کے ویاپاری جو ہے ان کے لیے یہ تین دن اچھا پروفٹ دلانے والا رہے گا سواثت کردریسٹی سے روٹین پر وشش دھیان دیجئے جو بھی آپ نے روٹین بنا رکھی ہے جو بھی آپ دنچریا ہے اس پہ بھی سے دھیان دینا ہے پچھلے کچھ دنوں میں آپ کی دنچریا بڑی بگڑ رہی ہے یوگ اور ویام کرنا چاہیے گھر والوں کے ساتھ اچھا سمیں بیتانا چاہیے کسی پرانے مطر سے ان تین دنوں میں ملنے جا سکتے ہیں ملاقات ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ملاقات ہو سکتی ہے یہ تین دن آدھ کے لیے مشرت فل دینے والا رہے گا آدھے یا دورے کاموں کو پورا کرنے کے لیے سمیں اچھا ہے ویدیسی کمپنیوں میں نوکری کرنے والے کو اچھا لاب مل سکتا ہے ویپاری ورگ منافع سے زیادہ سٹاک کو نکالنے میں جوڑ دیں منافع سے زیادہ سٹاک کو نکالنے پر جوڑ دیں زیادہ سٹاک ڈمپ کر کر رکھیے گا وہ خراب ہو جائے گا ویدیسی ورگ جنہوں نے ابھی حالم میں پرکچہ دی ہے ان تین دنوں میں صبح سمچار اس کو لے کر آپ کو سننے کو ملے گا سواست کو لے کر الیٹ رہیے بار بار یہ سلاحہ دی جا رہی ہے آپ کو ان تین دنوں میں ابھی مہماری بھی فائل ہوئی ہے دیرے دیرے کم ہو رہی ہے پرنتو پھر بھی آپ کو اس کو لے کر سوادان رہنا ہے اس کے چپیٹ میں آ سکتے ہیں ایسے میں لاپروہ ہی نہ کریں ویسے تو خرچ بڑھیں گے پرنتو آئے میں وردی کے آثار بھی ان تین دنوں میں دکھائی دے رہے ہیں ماما کی اور سے کوئی اپہار آپ کو مل سکتا ہے دوستو کے ساتھ اچھا سمیں ہیں آپ بتائیں گے دوستو یہ جو تین دن ہے نویس سے لاپ ہوگا یدی کافی دنوں میں کافی دنوں سے کسی بھی چھتر میں پیسہ لگانے کی آپ سونچ رہے تھے تو اس سے بھوش میں بہت اچھے پرنام آپ کو ملیں گے بہت سار اچھا دکاری کاموں کی سمکچہ کر سکتے ہیں اس لئے کام میں عادق دھیان دینے کی عوش شکتہ ہے ویپاریوں کو مال جو مال ہے فہنس سکتا ہے ایسے میں عادق مال کا سٹاک نہ کریں سواست کرپتی تھوڑا الٹ رہنا ہے انیتہ بیماریاں آپ کو اپنے چپیٹ میں لے سکتی ہے عارتک استطیق کو لے کر ان تین دنوں میں چنتت آپ تھوڑا سا رہیں گے پرانتو چنتہ نہیں کریے بھاگے کا پورا ساتھ ملنے والا ہے لمبا چھلانگ ماریں گے بڑی ہاتھ ماریں گے اور اچھا لاو کمائیں گے کیونکہ کی گئی محنت کا ٹھیک تھاک پرنام آپ کو ملنے کی پوری امید دکھائی دے رہی ہے پریوار کے ساتھ مل کر دھارمی کاریکرم میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں یہ تین دن جاتکوں کے لیے جھولی میں آج پرشنطہ گر سکتی ہے یعنی کہ خوشی ان تین دنوں میں ملے گی پرشنطہ آپ محسوس کریں گے کوئی بھی پریوجن آپ کے جیون میں خوشیوں کا آگمن کرا سکتا ہے پینڈنگ کاموں کو نپٹانے پر جوڑ دینا چاہیے جو کام ان تین دنوں میں پہلے سے پینڈنگ ہے پینڈنگ کاموں کو ان تین دنوں میں اسے پورا کرنے کا پریاز کریے بھاری نقصان ہونے کی آشنکہ ہے ودیارتی ورگ یدی کسی پرتی یوگتہ میں شامل ہوس رہے ہیں تو ان تین دنوں میں ہو چکے ہیں تو اس میں اچھی سفلتہ پرابت ہوں گے اگر سامل ہوئیے گا تو بھی اچھے فل ملے گا اور سامل ہو چکے ہیں تو بھی اچھے فل ملیں گے آہار میں نیمتتہ رکھنی ہوگی انتہ پیٹ سممندت وکار اتپن نہ ہو سکتے ہیں گھر کے ورشتوں کی باتوں کو گم بھیڑتا سے لیں تو وہی دوسری اور ان کی بتائی گئی سلاح کو جو ہے کام میں سامل کرنے سے آپ کو ان تین دنوں میں فائدہ ملے گا یہ تین دن لک اینڈ لیبر دونوں کا بھرپور ساتھ ملے گا آپ کو اس کی طرف سے پورا تیار رہی ہے اس کا پورا ساتھ آپ کو ملے گا آپ کو ہر کام میں ادھک محنت کرنی پڑے گی جس کا فل بھی آپ کو ان تین دنوں میں پرابت ہوگا فل اچھے پرابت ہوں گے دوستو ان تین دنوں میں آفیس کی گپت باتوں کو کسی ان سے شیئر نہ کریں نہیں تو نوکری پر بات آ سکتی ہے چھوٹے ویپاریوں کو لاو ہوگا پہلے سے سٹاک جو ہے کیے گئے سمان آپ کو اچھا پروفٹ کرائے گا برپور نیند آپ کو لینی چاہیے انیتہ طبیعت میں گرابت محسوس ہوگی اپنوں سے یادی کسی بات کو لے کر من مٹھاؤ چل رہا ہے تو آج اسے ان تین دنوں میں کوسس کریے کہ اسے نپٹا لیں اسے ختم کر لیں ختم کرنے کا پورا پریاز اگر آپ کریں گے تو اوشش میں سفل رہیں گے اپنوں سے نراج نہیں ہی رہنا چاہیے کرود کی اگنی کو جو ہے کرود جو ہے آگنی پروالا جب معاف کیجے گا کرود جو ہے اگنی کرود کی جو اگنی ہے رستوں کو بھی جلا سکتی ہے کیسے بھی رستوں ہو اس کو جلا سکتی ہے اس لئے کرود بہت خطرناک چیز ہے بجھ کر رہنا چاہیے کرود منوشی کو وناش کے مارگ پر اگر شر کرتی ہے اس لئے ان تین دن میں آپ کو کرود نہیں کرنا ہے یہ تین دن ادھک سے ادھک کٹن پریشنم کرنا ہوگا تو وہی دوسری اور لا پرواہی نقصان دے سکتی ہے یاد یہ آفس میں کوئی جمعہ داری آپ کو ملی تو اسے بالکل بھی کوتہ ہی نہ کریں اسے شاہدانی سے نپٹانے کا پریاز کریں اور بینہ گلتی کی اس کام کو پورا کریں گے آپ اوش اگر محنت کریں گے تو پریوار سماج ہویا ویپار سبی چھتروں میں کرتب کا نروہ بڑھ چڑھ کر آپ کو کرنا ہے ان تین دنوں میں اس سے آپ کے مان شمان اور یش میں جو ہے وہ وردی ہوگی دوسطو ادھین یا پھر کوئی کورس کرنے کا پلان بنا رہے تھے تو ان تین دنوں میں اس کا سری گنیس کر دینا چاہیے یہ تین دن اس حساب سے بھی بہت اچھے رہنے والے ہیں آپ کے لئے دانپن بھوش میں بھاگی کو بڑھانے والا ہوگا یہ تین دنوں میں اگر دانپن کرنے کا موقع ملے تو ہاتھ سے نہیں جانے دیجئے صحیح ہوگی اگر ساتھ جو ہے دم کلیر باتیں رکھئے کوئی بھی بات ہو تو دا پوائنٹ بات کریے ادھر ادھر کی باتیں مت کریے انت آپ کی بات کا بتنگل بننے میں دیر نہیں لگے گی کاربار کرنے والے کو لاوہ تھوڑا کم ہوگا اور بیپار میں سامان یا فل دینے والا ہوگا میبیس اتیادی کرنے کے سوچ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اس معاملے میں یہ تین دن بہت ہی اچھے ہیں ودیارتی جو ہے پروفیسنل طریقے سے پڑھائی کریں انتہ ادھر ادھر کی باتوں میں سمیہ گاما سکتے ہیں ناکارات مگرہ جو ہے ہڈیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تین دنوں میں اس لیے چلنے فرنلے میں وشیش دھیان دے وشیش دھیان رکھیں دینی گروپ سے بجرنگ بلی کی پوچھا کریں ان تین دنوں میں پوچھا پارٹ کریے گا بجرنگ بلی کی کرپہ آوش بنے گی آپ کے اوپر بجرنگ بلی کی کرپہ سے آپ کے سارے کشت جو ہے وہ دور ہوں گے یہ تین دن دھارم کرم کے کام میں من لگانا چاہیے آپ کو جرت مندوں کی صلاح آپ سہتہ کریں گے تو دوستو یہی تھا آنے والے تین دن آپ کے جیون کے کیسے رہیں گے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے چینل پہ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں آپ سبھی سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے شرادے جائے بھولنات ہر ہر مہا دیو بم بم بھولے